اسلام علیکم دوستو ویلکم دو ہماری یوٹیوب چینل میں نام ہے دان شفی اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے گپٹو فور بگنک کی سیریز میں انڈیکیٹر کی ایکسپلینیشن کی سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں میں نے آپ کو ساری انڈیکیٹرز ایکسپلین کر دی ہیں پیسیک لیول پہ ابھی جو ایک ایمپورٹنٹ انڈیکیٹر ہمارا رہتا ہے وہ ہمارا انڈیکیٹ رہتا ہے جسے ہم موونگ ایوریج کنورجن انڈیکیٹر بھی کہتے ہیں تقریبا جو ہے جو موسٹ ایمپورٹنٹ انڈیکیٹرز تھے کرپٹو میں ٹریڈنگ کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو سارے ہی ایکسپلین کر دی ہیں یہ لاسٹ ایک انڈیکیٹر جو ہے وہ رہ گیا ہے جس کو میں آج کی ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا اور میرا خیال ہے کہ ہم یہ بھی بیسیک سا دیکھیں گے باقی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ انڈیکیٹر جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے اس کو سیٹ کیس طرح سے کرنا ہے یا اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے ایک لائیو ٹریڈ جو ہے وہ پرچیس کر کے اور سیل کر کے جو ہے کوئن کو انڈیکیٹر کو مدینے سے رکھتے ہوئے دکھا دوں گا اور آپ کو ٹیٹیل میں ایکسپلین بھی کر دوں گا ایک ویڈیو میں کہ یہ آپ نے انڈیکیٹر کیس طرح سے استعمال کرنا ہے باقی میرا خیال ہے کہ ویڈیو کو ہم جو شروع کریں اور ہمارے جو ہے انڈیکیٹر کو ایکسپلینیشن کو ہم آج جو ہے وہ کمپلیٹ کریں اور انڈیکیٹر کی سیری سے ہم نکلیں اور ہم جو ہے اس سے نیکس موو کریں میں آپ کو جو ہے مارکٹ آج کل ویسے بھی کریش چل رہی ہے تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مارکٹ کی اپ ڈیٹ بھی دے دوں گا کہ مارکٹ جو ہے وہ کریش ہمارے پاس کیوں چل رہی ہے اس وقت تاکہ جو ہے وہ آپ مارکٹ سے بھی اپ ڈیٹ اپ ٹو ڈیٹ ہو سکیں انڈیکیٹر کی اسپلینیشن کے لیے میں آپ کو اپنے کمپیٹر سکین پر پہلے سے لے کے آج کو ہوں اور میں نے اپنے یہاں پر بائنانس کا اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے ہم جو ہے اپنے بائنانس کے اکاؤنٹ پر جائیں گے بائنانس کے اکاؤنٹ پر جائیں گے وہ آپ کے پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم نے بیٹ کوئن کا جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے پیر یو ایس ڈیٹی کے ساتھ اور چارٹ کو ہم یہاں پر تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں رسائی انڈیکیٹر کو دیکھ لیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم نے ایمکیٹ جو ہے وہ انڈیکیٹر دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ٹریڈ لیتے ہیں اور سیل کرتے ہیں ایمکیٹ انڈیکیٹر ہاں جی اس کی سیٹنگ جو ہے وہ میں نے پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بھی اس کی سیٹنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے یہ ہمارے بس انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا کچھ اپر لائنز ہوتی ہیں کچھ ڈاؤن لائنز ہوتی ہیں اب اس میں سیمپل ایک کانسپٹ سا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ بائنگ زون زیادہ ہے تو آپ کے گرین جو ہے وہ کینڈلز اوپر کی طرف لگیں گی اور سیلنگ پہ جو ریڈ ہے وہ نیچے لگیں گی اگر آپ گوھر کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے جب آپ کا گرین لگنا شروع ہوا ہے ایک پیٹرن کے تھو جب آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ جا رہا ہے تو یہ جو ہے کوئن اب جا رہا ہے تھوڑا سا وہ لیول پہ رہا تھوڑا سا لیول پہ رہنے کے بعد وہ پھر جو ہے وہ ڈاؤن چلا گیا تو ہم جو ہے یہاں پہ ٹریڈ لے سکتے کیونکہ یہ ایک سٹیبل ٹھنگ ہوگی کہ اگر آپ یہاں سے لے رہے ہیں اور اس کو یہاں پہ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ یہاں پہ پیک پہ اسے برابر پہ سیل کرتے تو وہ آستہ آستہ نیچے ڈاؤن آنا شروع ہو جاتی ہے یہ بھی جو ہے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ جو ہے اس کے ریڈ کو دیکھیں تو ریڈ بھی کچھ اس طرح سے جیسی ریڈ لگنا شروع ہوئی تو مارکٹ ڈاؤن گئی ڈاؤن کرنے کے بعد تھوڑی سی پیرل رہ کے پھر جب جیسے ہی مارکٹ اب جانے لگی تو ڈاؤن کینڈلز جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی شوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسپلینیشن ہوتی ہیں باقی یہ جو لائنز آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہمارے پاس ایوریج شو کروار ہی ہوتی ہے اس کی کینڈلز کی اور ایک جو ہے وہ ٹائم انٹرول شو کروار ہی ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈائم انٹرول میں ڈیفرنٹ بینٹرن یہ جو ہے بنا رہی ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ایکسپلینیشن بہت ہے بیسک لیول پہ ہم نے جو ہے ایم کیٹ کو دیکھ لی ہے باقی آپ کو کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ